بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے وزیراعظم جناب عمران خان ہمارے ملک کی تاریخ کے طاقتور ترین وزیراعظم بھی ہیں لیکن کمزور ترین وزیراعظم بھی ہیں یہ دو پہلوں ہیں میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ طاقتور ترین کس طرح وزیراعظم ہے انہیں طاقتور ترین وزیراعظم اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب سے ان کی حکومت آئی ہے ہماری عسکری قیادت اور سبل حکومت دونوں ایک پیج پر ہیں دونوں کے درمیان کبھی لڑائی نہیں ہوئی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شباز گل نے یا فواد چودری نے ٹویٹ کیا ہوا اور اس ٹویٹ کا رد عمل ہماری آئی ایس پی آر یا کسی اور ادارے کی طرف سے آیا ہو لہذا دونوں کا مل جل کے چلنا یہ ہمارے وزیراعظم کی ایک طاقت کی علامت ہے اس کے علاوہ طاقتور ترین وزیراعظم ان کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ہماری جو اپوزیشن ہے وہ پچھلے تین سال سے کسی ایک بات پہ کٹھی ہی نہیں ہو پائی حتیٰ کہ ہماری جو ملک کی طاقتور ترین پارٹی ہے جو سب سے زیادہ ہے جس کا اس وقت ووٹ بینک ہے مسلم لیگ نون وہ بھی غیر اعلانیہ طور پر دو دھڑوں میں تقسیم ہے ایک شباز شریف لیڈ کر رہے ہیں دوسری طرح مریم نواز دوسرے گروپ کو لیڈ کر رہی ہیں اور پیپلز پارٹی تقریبا تقریبا حکومت کی سپورٹ میں نظر آتی ہے چونکہ کئی مشکل موقعوں پہ اس نے حکومت کو مشکلات سے نکالا ہے بظاہر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے جمہوری روایات کو آگے بڑھانے کے لیے جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ایسا کیا ہے لیکن اس کا فائدہ سارا مجودہ حکومت کو ہی ہوا ہے اور جہاں تک مولانا فضل الرحمان کا تعلق ہے یا مذہبی پارٹیوں کا تعلق ہے تو مذہبی پارٹی ہیں تو ریاست مدینہ کے نارے کے نیچے پہلے ہی وزیراعظم عمران خان کے ہاتھ مضبوط کرتی ہوئے نظر آتی ہیں لیکن مولانا فضل الرحمان نے الگ سے پی ڈی ایم بنا کے ایک تحریک پیدا کرنے کی کوشش کی تھی لیکن پی ڈی ایم کی گاڑی کے ٹائر کو بلاول بھٹو نے پنکچر کر دیا لہذا مولانا فضل الرحمان بھی تھک ہار کے بیٹھ گئے ہیں اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب ہمارے ملک کی تاریخ کے طاقتور ترین وزیراعظم ہیں چونکہ افواج پاکستان بھی ان کے ساتھ ہیں اور اس کے علاوہ ہماری جو اپوزیشن ہے جنہوں نے انہوں نے اسمبلی میں ٹاف ٹائم دینا تھا وہ آپس کے جگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں اس لیے وہ کچھ نہیں کر پا رہے اور اب اگر ہم دوسرا پہلو دیکھیں تو ہمارے کمزور ترین وزیراعظم ہیں چونکہ بلکل سادہ اکثریت کے ساتھ ان کی حکومت قائم ہوئی ہے اور کبھی ان کو مینگل گروپ بلیک میل کرتا ہے کبھی مسلم لیک کا بلیک میل کرتی ہے اور ابھی حال ہی میں اگر آپ دیکھیں تو جانگیر ترین نے ایک بڑا دھڑا بنایا تھا لیکن جانگیر ترین کا اپنا دھڑا ہی ٹوٹ گیا اور وزیراعظم اپنی سادہ اکثریت کے ساتھ موجود ہیں اسی طریقے سے مینگل گروپ الگ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکا اور وزیراعظم کی سادہ اکثریت مضبوط رہی لیکن وزیراعظم چاہتے ہیں کہ وہ ملک میں ایسے قوانین لے کے آئیں جس کے ذریعے وہ کرپٹ لوگوں کو کٹیرے میں لائیں ان کو سزائیں دیں ان سے پیسے برامد کریں لیکن اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے وہ قومی ساملی میں سادہ اکثریت رکھتے ہیں اور اسی طریقے سے سینٹ میں بھی ان کا یہی حال ہے لیکن وہ ایسا کوئی طاقتور قانون بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اپنے ایجنڈے کو تکمیل دے سکیں جیسا کہ انہوں نے اپنے بیان میں بھی کئی بار کہا ہے کہ وہ چینہ جیسا نظام حکومت چاہتے ہیں جہاں کرپٹ لوگوں کو سخت سزائیں دی جا سکیں لیکن فیلال ایسا ممکن نہیں ہے اس کے علاوہ وزیراعظم عمران خان کو کمزور ترین وزیراعظم اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں مہنگائی اتنی بڑی ہے کہ عوام کی چیخیں نکل گئیں ہیں اور عوام اب جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں حالانکہ سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کا اپنا مکمل ہولڈ ہے لیکن عوام کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے لہذا وہ اپنے جذبات کا اظہار جب وہ مختلف طریقوں سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اب وزیراعظم چاہتے ہیں کہ نیب ان کے مکمل کنٹرول میں رہے حالانکہ نیب بھی ایک آئینی اور قانونی ادارہ ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک باختیار ادارہ ہے جس طریقے سے ہمارا چیف الیکشن کمیشن خود مختار ادارہ ہے اب چونکہ معاملہ 9 اکٹوبر وہ ڈیٹ آگئی ہے جب ہمارے چیئرمین نیب نے ریٹائر ہونا ہے تو وزیراعظم کی خواہش ہے کہ ایک ایسا چیئرمین ہونا چاہیے جو ان کے اشارہ اب روپے کام کرے تو اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ ہماری نیب جو ہے مشرفانہ انداز میں کام کرنے کا کافی تجربہ رکھتی ہے مشرفانہ انداز سے میری مراد ہے کہ ہاتمے وقت جو کہ وہی کام کرتے ہیں اب یہ آپ کے سامنے ہے کہ ڈیپٹی چیئرمین نیب حسین اسکر کے خلاف کرپشن کی درخواست آئی لیکن اس پہ کاروائی نہیں ہو سکی حالانکہ ہونی چاہیے تھی وزیراعظم عمران خان نیوٹرل امپیر کا بار بار ذکر کرتے ہیں لیکن اتصاب کے معاملے میں بھی نیوٹرل امپیر ہونا ضروری ہے اگر درخواست آئی تھی جس طریقے سے میاں نواز شریف کو کہا جاتا تھا کہ اگر ان سے تلاشی لینے کے لیے کہا جاتا ہے تو تلاشی دینے میں کیا حراج ہے اسی طریقے سے اگر ڈیپٹی چیئرمن نیب کے خلاف درخواست آئی ہے تو ان کے خلاف تحقیقات کرنے میں کیا حراج ہے لیکن ڈی جی لاہور کو روک دیا گیا کہ وہ تحقیقات نہ کریں اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے اب چیئرمن نیب کس کو لائے جاتا ہے ہماری وزارت قانون اس میں سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ ایسا چیئرمن نیب لائے جائے جو حکومت کے اشارہ اب روپے کام کرے لیکن اشارہ اب روپے کام کرنے کا فائدہ عوام کو تب ہو سکتا ہے اگر ریکووریاں ہو سکیں اگر یہ کہا جائے کہ مجودہ چیئرمن نے اپنا تن مند دھن جو ہے حکومت کے لیے قربان کیا اور اس کا جو حکومت نے کہا وہ مانا تو یہ بے جانا ہوگا لیکن اگر یہ دوسری طرف یہ دیکھا جائے کہ کرپ ٹولے سے کتنی ریکم ریکوور کی گئی قومی خزانے کو کیا فائدہ ہوا کرپشن کتنی ختم ہوئی تو آگے آپ کو کوئی جواب نظر نہیں آئے گا کیونکہ کرپشن پہلے سے بھی بڑھ گئی ہے لہٰذا یہ ہمارے وزیراعظم کی کمزوریاں ہیں دوسری ہمارے وزیراعظم کی بہت بڑی کمزوری جس کے بعد ان کو یوٹرن بھی لینا پڑتا ہے جو بندہ ان کے پاس پہلے پہلے پہنچ جائے اور ان کے کان میں سرگوشی کر دے تو وہ اس پہ یقین کر لیتے ہیں مثال کے طور پہ ایک شخص نے ان کے کان میں جا کے کہا کہ تیل کے بڑے زخیر دریافت ہو گئے ہیں تو انہوں نے قوم کو بتا دیا کہ اتنے بڑے زخیر دریافت ہو گئے ہیں قوم کو بڑی خوشخبری ملنے والی ہے اور بعد ازام پھر اس کی تردید ہو گئی کہ جی وہاں جو بتایا گیا تھا وہ زخیر وہاں موجود نہیں ہے وہ غیب ہو گئے ہیں ہو سکتا ہے کہ حکومت کے ترجمان یہ بھی مسلم لیگ نون پہ ڈال دیتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ جناب وزیراعظم جو اپنا مشیر لائے پٹرولیون کے لئے ندیم باب اس نے قومی خزانے کو بڑا چونہ لگایا اسی طریقے سے کئی اور مشیروں نے قومی خزانے کو بڑا چونہ لگایا جیسا کہ ان کے اپنے کارکون جن کو وزیراعظم جناب عمران خان نے بڑے ترجیب انہوں میں فاقی وزیر بنایا تھا عمر کیانی صاحب انہوں نے عدویات کی مد میں بڑا چونہ لگایا اس کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا اور اب وہ پارٹی کو ارگنائز کرنے میں لگے ہوئے ہیں لہٰذا یہ ہمارے وزیراعظم کی وہ کمزوریاں ہیں کہ جو شخص ان کو جو جا کے بتاتا ہے وہ اس پہ یقین کر لیتے ہیں اور پھر وہ قوم کو ایک خوشخبری کی شکل میں سنا دیتے ہیں جس سے قوم کے اندر ایک امنگ پیدا ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی جب سرکاری ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے ابھی بتایا جا رہا ہے کہ ذریعہ مبادلہ کے ذخیر بڑے بڑھ گئے ہیں لیکن دوسری طرف دیکھیں تو مہنگائی کا توفان رکنے میں نہیں آتا تو یہ وہ سارے سلسلے ہیں جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ جناب ہمارے وزیراعظم جو ہیں عمران خان صاحب ان کی وہ گریپ نہیں ہے جو ہونی چاہیے جیسا کہ چینی مافیا پہ وہ کنٹرول نہ کر سکے اور جہانگیر ترین بے شک ان حکومت سے نراز رہیں لیکن وہ حکومت کے شروع میں ہی ارب روپے کی دھیاریاں لگا گئے اسی طریقے سے اٹا مافیا جو ہے بے شک وزیراعظم سے گلا کرتا رہے لیکن وہ شروع میں ہی ارب روپے کی دھیاریاں لگا گئے اسی طریقے سے ہمارے تاجر ہیں بے شک وہ حکومت کے خلاف طالب بندی ایف بی آر کے سامنے احتجاج کریں لیکن سب سے زیادہ فائدہ تاجروں کا ہوا کیونکہ جتنا مہنگ آئی ہوئی جتنے ٹیکس لگے انہوں نے عوام سے وصول کیے لیکن فائدہ تاجروں کا ہوا عوام ماچس بھی لینے جاتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں عوام گھر کے لیے اٹا لینے جائیں تو ٹیکس دیتے ہیں ایسا کون سا شعبہ ہے جس میں عوام ٹیکس نہیں دیتے لیکن پھر بھی ہمارے وزیراعظم یہ گلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عوام ٹیکس نہیں دیتے اگرچہ وزیراعظم نے انٹرنیشنل لیول پہ بڑی زبردست تقریریں کی خاص طور پر قوم متحدہ میں جو ان کی تقریریں ہوئیں ان تقریروں سے انہوں نے قوم کے دل جیتے ضرور لیکن مہنگائی نے عوام کو اس قدر ان کو روٹی کپڑا اور مکان کی طرف متوجہ کیا ہوا ہے اب وہ وزیراعظم کی ان تقریروں کو تقریباً بھول گئے ہیں چونکہ ان وزیراعظم کی تقریروں کے ساتھ ان کے گھر کی ہنڈی اور چولا نہیں جل سکتا وزیراعظم کی تقریریں اگرچہ نوجوانوں کے اندر ایک جوش پیدا کرتی ہیں لیکن ایک عام آدمی جس نے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے اس کے لیے بہت پریشانی ہے لہٰذا ہماری جو مجودہ حکومت ہے جیسا کہ وزیراعظم نے دعوے کیے تھے کہ پچاس لاکھ لوگوں کو گھر فرام کیے جائیں گے ایک کروڑ نوکریاں دی جائیں گی لیکن دوسری طرح وزیراعظم کے حکم پر لینڈ یوز ایکٹ کا نفاذ ہوا ہے اور لینڈ یوز ایکٹ یہ ہے کہ جو ہماری زری زمینے ہیں وہاں پہ سوسائٹیاں نہیں بنیں گی تو اگر زری زمینوں پہ سوسائٹیاں نہیں بنیں گی تو پھر یہ بتایا جائے کہ سوسائٹیاں کے آسمان پہ بنیں گی کس طریقے سے پھر جو ہماری سلانہ گھروں کی ضرورت سات لاکھ ہے لیکن ساڑھے تین لاکھ گھر بنتے ہیں تو اس کے لیے لینڈ یوز ایکٹ کے نفاذ سے پہلے چاہیے تھا کہ جو سوسائٹیاں پہلے سے بن چکی ہوئی ہیں جو زمینے خرید چکی ہیں جن کو حکومت ایل او پی دے چکی ہے انو سی دے چکی ہے اس حوالے سے ان کو کلیر کرنا چاہیے تھا لیکن حکومت نے او دیکھانا تو اور یہ لینڈ یوز ایکٹ کے نفاذ کر دیا اب سارا مسئلہ جو ہے وہ گھروں کے حوالے سے پیدا ہوگا اسی طریقے سے وزیراعظم نے کہا تھا کہ ایک کروڑ ناکریاں دی جائیں گی لیکن سولہ سترہ ہزار لوگ جو ہیں وہ ایک عدالتی فیصلے کی نظر ہو گئے تو لوگ ڈیس چوک کے سامنے بیٹھے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں کہ جی ہمارے گھروں کے چولے باندھ ہوگئے اگر سولہ سترہ ہزار لوگوں کے گھروں کے چولے باندھ ہوئے تقریباً ایک لاکھ افراد جو ہیں متاثر ہوئے ہیں البتہ مجودہ حکومت میں یہ ہے کہ مختلف سیاستدانوں کی مختلف مذہبی رانماؤں کی غیر اخلاقی ویڈیوز کا جو طفان آیا ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی بلکہ شدت آئی ہے اور حالی میں مزید ویڈیوز آئی ہیں جسے دیکھ روامی معزید مایوسی پیدا ہوئی ہے کہ ہمارے لیڈر کیا گل کھلاتے ہیں ان کے کیا لچھن ہیں تو ناظری میراج کا موضوع یہی تھا کہ ہمارے وزیراعظم اگرچہ ہماری ملک کی تاریخ کے طاقتور ترین وزیراعظم ہیں لیکن اتنے ہی کمزور ترین وزیراعظم بھی ہیں اللہ کرے کہ آنے والے دو سالوں میں وزیراعظم عوام کے لئے کچھ کر پائیں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ